خالد مقبول صدیقی یا صدو مارا گارنر سندھ کو ایمکیم کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت فواد چودری کہتے ہیں اتحادیوں سے گلے شکوے ہوتے ہیں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں وزر خارجہ شاہ محمود قریشی مشرد پہنچ گئے جیپٹی گارنر جنرل خراسان اور پاکستانی کانسل جنرل عرفان محمود نے استقبال کیا مشرد میں امام رضا کے روزہ مبارک پر حاضری کے بعد وزر خارجہ وفت کے ہمراہ تہران روانہ ہوں گے مرشیات کیس میں گرفتاری سے پہلے قتل کیے جانے کا منصوبہ تھا مسلم لگنون کے رہنمار رانہ سناؤلہ کا سما کو انٹرویو میں سنسنی خیز دعویٰ کہا تحریک انصاف کے تین وزران نے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں شہریار آفریدی نے کیس سے لاعلمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ ان کے پاس کوئی فٹیج نہیں بلاول بھٹو امرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ کرپٹ پریکٹیسز کیس میں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے بلاول بھٹو کو گوشواروں میں تضاد پر چودہ فر جنوری کو طلب کر رکھا ہے چھٹی کے روز کراچی والوں کو سیرو تفریقہ موقع مل گیا نابادلوں نے آسمان پر ڈیرے ڈالے تو شہری موج مستی کرنے ساحل پر پہنچ گئے حسین موسم میں بوندہ باندی نے شہریوں کا مزا دوبالہ کر دیا کابینہ میں میرا بیٹھنا بے سود ہے خالد مقبول صدیقی نے وفاقی وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ایمکی ایم حکومت سے تعاون جاری رکھے گی ہزاروں عرب دینے والے شہر کے لیے ایک عرب نہیں نکلتے اتنے تو چندے سے جمع ہو جائیں گے خالد مقبول صدیقی کے اعلان کے بعد وفاقی حکومت حرکت میں آگئی وزیر آزم عمران خان کی آسد و مارا گارنر سندھ کو ایمکی ایم کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت فواہ چودری کہتے ہیں اتحادیوں سے گلے شکوے ہوتے ہیں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مشرد پہنچ گئے جیپٹی گارنر جنرل خراسان اور پاکستانی کانسل جنرل عرفان محمود نے استقبال کیا مشرد میں امام رضا کے روزہ مبارک پر حاضری کے بعد وزیر خارجہ وفد کے ہمرا تہران روانہ ہوں گے مرشیات کیس میں گرفتاری سے پہلے قتل کیے جانے کا منصوبہ تھا مسلم لگنون کے رہنمار رانہ سناؤلہ کا سما کو انٹرویو میں سنسنی خیز دعویٰ کہا تحریک انصاف کے تین وزران نے بتایا کہ کابینہ اجلاس میں شہریار آفریدی نے کیس سے لاعلمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ ان کے پاس کوئی فٹیج نہیں بلاول بھٹو امرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ کرپٹ پریکٹسز کیس میں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے بلاول بھٹو کو گوشواروں میں تضاد پر چودہ فر جنوری کو طلب کر رکھا ہے چھٹی کے روز کراچی والوں کو سیرو تفریقہ موقع مل گیا بادلوں نے آسمان پر ڈیرے ڈالے تو شہری موج مستی کرنے ساحل پر پہنچ گئے حسین موسم میں بوندہ باندی نے شہریوں کا مزا دوبالہ کر دیا موسیقی